ایک ریپ اپ کر رہے ہیں اُسسوس کنٹیڈیوشن میں یہ چیز نکل کے آئے گی دیکھو ہم کہتے تھے بھائیہ کیا دیکھو اگر ایسٹ دیکھ رہے ہو تو کیا دیکھو اگر آپ اوہل دیکھ رہے ہو تو کیا دیکھو اگر آپ اوہل دیکھ رہے ہو تو کیا دیکھو اگر آپ کولیٹرلے سیکیورٹی دیکھ رہے ہو تو کیسے ترے کی یہ دیکھو کیسی فائنینشیل یا نون فائنینشیل دیکھو اگر آپ فائنینشیل دیکھ رہے ہو تو پھر دیکھو کونسی والی لین والی یا ادر والی اگر آپ لین والی دیکھ رہے ہو تو بات ختم ہو گئی اگر آپ ادر والی دیکھ رہے ہو تو ایچ نام کا سبدا آ گیا اس میں دیکھو اس میں دیکھو اس میں دیکھو اس میں دیکھو ایچ نام ٹھیک ہے اب اس کے بعد کچھ کنڈیشن ایسے بھی کہتی ہے کہ یہ جو آپ کا ایکوویلنٹ ایسٹ بنا کیسے بنتا تھا ایکوویلنٹ پلاس سی سی ایف ملا کے جو بنتا تھا آؤٹسٹینڈنگ پلاس سی ایف بنا کے جس کو ہم ٹوٹل ایسٹ بولتے تھے کیا بولتے تھے ٹوٹل ایسے ایکوویلنٹ 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 ٹھیک ہے ایسا کرتے تھے اس میں جو آؤٹسٹینڈنگ والا ماملہ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ والے ماملے میں اگر مس aksposure آؤٹسٹینڈنگ میں بلکہ دونوں میں off balance it ھویا اور totally me اگر یہ ہے تو یہ بھی دیکھو یہ سب کر رہ تھے کلتا ہے اب نگا سب کچھ ہو گیا ہر طرح کی بات کرلی ایک لون میں ایک اینگل اور ہوتا ہے انٹی بھو بھی ہوتا جو آپ بولنے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا پڑھیں گے ساری کہانی تو سمجھ میں آگے کہیں وہ لون NPA تو نہیں ہو گیا out of any category of لون آپ کا NPA تو نہیں ہو گیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر لون NPA ہو کہیں کا بھی تو کیا تین لائن کا پروزن ہے بہت آسان NPA اگر ہوگا تو RBI کیا کہتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کرنا بس یہ دیکھنا آپ دیکھتا ہوں پروزن مینٹین کرنا ہے آپ کو یعنی جیسے ہی ایکاونٹ آپ کا اگر ان میں سے کوئی NPA ہے تو آپ کو کیا دیکھنا ہے اس کے رجسٹر کو اٹھا کے کی کیا اس میں پروزنگ کتنی ہے اور اس کو ہم پروزنگ کے ڈبے سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پروزن ٹیم پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے پیج نمبر 279 انگریجی میں نکھا ہوا میں چتروں میں سمجھاتا ہوں آپ کو ملا مل گیا نہیں ملا پہلی لائنگ پڑھی ہے جنا میں پڑھتا ہوں جلو all NPA secured by residential property کیسے NPA کی بات کر رہا ایک بات اور مول بھی اس نے کہ بھئیہ NPA کونسا والا اس کو کونسا مٹ آتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بس کو کہ بھئیہ لوم کیسا ہے residential ہے اگر تو اگر residential ہے اور پروزنگ کتنا مینٹین کر لیا آپ نے بولو یہ word to word یاد کرنا پڑے گا less than 20% یعنی اس کو اگر میں 20 بولا ہوں تو اس سے نیچے پروزن بھر لیا آپ نے ایک condition ہو گئی ابھی سنتے رہا اگر میں ہی سمجھنا آیا تو دو منٹ پھر سمجھا رہا لیکن سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے کیا بولتا دوسرا دوسرے بولتا ہے NPA secured by residential property اور 20 سے کیا ہے 20 اور 20 سے زیادہ آپ دیکھو جب وہ یہاں کہتا ہے اس سے نیچے یہاں کہتا اس کو لے کر دی 20 اور 20 سے زیادہ کہاں تک less than less than less than تو یہ اس کا مطلب یہاں اس کی اس اکھٹا ہوئی چیز کو دھیان میں رکھنا ہے جب ہم رسک ویٹ پہ رسک ویٹ اپلائی کریں گے اور رسک ویٹ جو ٹیویل تھی ہماری اس کو یوز نہیں کریں گے اس کو یوز کریں گے ابھی دیکھو کیا بولتا ہے پہلی بار اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلا پوائنٹ کیا ہے بار پندرہ پرسنٹ کان کون گیا ہے پندرہ پرسنٹ ٹھیک ہے ملہ نہیں ملہ بھوک میں دوسرا بولا ہوا ہے پندرہ پرسنٹ نپس نوٹ کورد ابھو ویٹ اسپیسیفک پرویزن لیس دین ٹویٹی پرسنٹ آف آؤٹسٹینڈنگ نپس کیا بولتا ہے اب یہ بولا پندرہ کے بعد کہاں آگیا ہے بیس میں یعنی کی پندرہ سے لے کر گئے ایک اور کٹیگری منا دی یہاں پہ یہ بہت اور شاگلی کٹیگری کیا ہے بیس اور پچاس والی یعنی کتنی کٹیگری ہوں پندرہ والے میں چار ہوگی چار ٹھیک ہے کہتا اگر آپ کا کوئی لون ایکاونٹ NPA ہو جائے تو اس میں جو رسک ویٹ ایسیت ہوگا وہ اس کے پرویزن کو دیکھ کر ہوگا کومن سینس سے یہ بتائیے کہ کس میں پرویزن زیادہ ہوگا وہ کس میں رسک ویٹ زیادہ ہوگا کس میں رسک ویٹ کم ہوگا اس میں پرویزن ہم نے کم کر رہا ہے اس کا رسک ویٹ زیادہ ہوگا پرویزن کر رہا نہیں پرویزن اکھٹا کم ہو رہا پانچ لاکھ کا لون تھا NPA ہوگیا پرویزن ابھی اسی ہزار ہے تو پانچ لاکھ کسی ہزار بیس پرسنٹ سے کم رسک ویٹ کتنا ہوگا یہ تو بانے مرے گا N2 کر کے اس کے لئے کتنا ہوگا 100% اور اس کے لئے بولو لوجیکلی بیسر کوئی گل بات کہہ رہا ہے اس کے لئے کہہ رہا 50% کرو ارے جب 50% آپ نے اپنے پرویزن میں رکھ لیا جس کی ڈیکلیر میں لے ہی نہیں رہے ہو اس کو capital میں لے ہی نہیں جا رہے ہو تو وہ capital میں کیا فرق پڑ جائے گا کتنا پڑے گا 80% تو پڑے گا اس میں کہہ رہا ہے کہ بھئیا 20% تک رکھ پائے ہو اس سے بھی کم ہے اور 100% ہوتا ہی ہوتا ہے اب اس کے اور نقصان ہو جائیں گے کچھ ایڈیسنل supplementary loss ہو سکتے ہیں بھک مینڈیننس کے ہیں مینڈیننس کے ہیں پھر آپ کی گونڈویل خراب ہوتی ہے وہ بھولتے ہیں گونڈویل کو بھی جوڑ لو وہ بھی خراب ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ ایک آسپیکٹ کور کیا ہم نے ابھی کی اگر آپ کا ایکاونٹ کیا ہو NPA ہو تو اس پہ رسک ویٹ کیسے 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 کیلپلیٹ اس کا اس میں کہیں لکھا نہیں حالانکہ یہ بھی نہیں لکھاتا اس میں لیکن پھر بھی میری کو گنام تھا اور اس کے لئے میں اس کو کیمرے کو بند کر کے اس میں لکھاتا ہوں ڈیٹ یہی NPA ایکاونٹ اگر لینڈ بیلڈنگ کا ہوگا یعنی کومیسل ٹائپ کا ہوگا اس کنڈیشن میں چار کٹیگری بتائی گی تو اس نے کیا کرا ہے کی اس کٹیگری میں صرف ایک کی بات کری 15 جو کی یہاں کتنا ہے اس سے اوپر والے میں سب میں سو لے گی اس کو اگر 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 فائدہ نہیں لیا اس کو اچھا عید 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 چھوڑو 15 سے اوپر سب کو ایک ایڈ پار لے لیا کیا 100 یہاں پہ risk ویٹ کتنا ہوگا 100 کب 15 اٹلیس 15 سے اوپر 15 کم سے کھو otherwise کتنا ہوگا پھر وہ 1 1 1 1 ٹھیک ہے clear ہو گیا جی پوچھا تو میں نے میرد کری بل گیا ہم اتنی باتیں تو کر گئے asset چاہیے on off چاہیے avail چاہیے collateral چاہیے collateral میں کتنی لکھی ہم نے financial اور financial اور اب ہم یہاں تھوڑا سا بدل نا ہے کہ risk weight on ایسا account جو کیسا ہو گارنٹیڈ ہو سم specific لوگوں کے دوارہ بھئی یہاں تو security لے رہے تھے plus minus کر رہے تھے اب وہ کہتا ہے ایک اور چیز آگئی collateral نہ لے کے ہم نے کیا لے لی گارنٹی اگر لی ہے تو اب ہم اس کا کام یہا س ہٹا دیتے ہیں NPA والا کام ہٹا دی تو اگر آپ کا loan کسی گارنٹی سے covered ہے تو اس کا ہے ماملہ یہاں پر page number 278 79 sorry page number 279 ملا risk weight on exposures cover under eligible guarantee تو اب جب eligible guarantee کی بات آگئی تو ہمیں جان ماننا ہوگا کی کن کی guarantee وں میں milkhah singh rams sohan singh ki maan nai nai maan nai 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 kia 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 li kia li kia li kia dkou pahli us nai boli hai accounts guaranteed by sovereign kone hai pehla sovereign so joh kisi ke control me nai nai kud a pahna ہم نے پہلی پڑھا تھا کرسل اکرا فیچ اور کیر اور بھی ہم نے پڑھتی لیکن اس معاملے کی بات آ رہی ہے کسی کو انٹیٹی ہے اس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے ہمارے ریلائنس انڈسٹری ہے اس کو اے پلس ملی ہوئی ہے جو کہ اس میں آ رہی تو مان لوگ ہے تو اس کے لئے کہتا ہے اور بولا ہے یہ تو ڈومنسٹک کی انٹرنیشنل میں سٹینڈ اٹ پور موڈی اور فیچ یہ فیچ کے دو برانچ ہے فیچ انڈیا ہے اور فیچ انٹرنیشنل تو بولا ہے ایڈجسٹیڈ اب دیکھو وہی بات آ گئی اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی یار آ رہا ہے 1- جہاں کیا آ گیا اس میں کیا تھا تو ایڈجسٹیڈ جیسے ہم کو لیٹر میں ایڈجسمنٹ در رہے تھے تو وہاں پہ کیا آ گیا ایڈجسٹیڈ ایسا نہ ہو چھوڑ چھوڑی بات ہے ایک نمبر کی آ جائے ایڈجسٹیڈ کیا ایڈجسٹیڈ کیا سمپل بات ہے اچھا ایڈ مائنس ایڈ کے ساتھ کیا آ جائے گا 1- ایڈجسٹیڈ 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 تو کیا اس کا مطلب سپنا ہے اس میں کوئی ایڈجسٹی گیرنٹی کا رول نہیں ہے لیکن اس میں یہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ فارن کرنسی کا ماملہ تو نہیں ہے لون اس نے دیا ڈالر میں گارنٹی روپے میں ہو رکھی اس کے ایکویلنٹ دوسرا مچورٹی گارنٹی اس نے کتنے سال کے لیے رکھی لون کتنے سال اگر گارنٹی اس کی لون کے ٹینور ریجیڈویل ٹینور سے کیا ہے کم ہے تو کنسیڈر ہوگی نہیں تو ٹھیک ہے نیچے دیکھ لو یہ رب گارنٹی اس کی لون کے ٹینور سے زیادہ ہونے چاہے ہیں کل بڑھایا تھا کل بڑھایا تھا کو لیٹرل جو ہے لون کے ریمینی ٹینور سے اگر کم ہوتی تو ہی کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ٹائنڈی اس ہی میں بھی اور نیچے ایک پیرگراف ہے بہت ایپورٹن بات لکھی ہوئی ہے کہتا ہے کہ اگر the rating of the گارنٹر ٹیپل اے ہے تو the risk rate would be applied کتنا ہے اب یہاں بات سمجھ لو آپ گیتے سب risk rate دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا یاد کر لو کیا بولتا ہے اگر کتنا ہو ٹیپل اے ریٹنگ ہو تو کتنا پکھینٹ ہے risk rate ٹیپل اے اور risk rate کتنا ہے اگر وہ ریٹنگ کیا ہو جائے ڈبل اے پلاس ڈبل اے اور ڈبل اے ڈبل اے مائنس ہو جائے تو کتنا ہو جائے گا ٹیپل اے اے ریٹنگ کیا ہوگی from a ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ٹیپل اے ڈبل اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے